بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا عمران خان نے ایک بی بی سی کو انٹریو دیا جو کہ آج نشر کیا گیا اور اس انٹریو میں جو انہوں نے باتیں کی اس کی چیدہ چیدہ باتیں یہ تھیں کہ پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے ان کا کوئی خاص خاص کیا کوئی رابطہ نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے الیکشن جلدی کرانا ناگزیر ہے پرویز الہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وفاداری سے ہمارا ساتھ نبایا اور یہ سوال یہی تھا کہ آپ کافلی کے ساتھ انزمام کر رہے ہیں اپنی پی ٹی آئی کا تو یہ بتائیے کہ یہ بات درست ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے ہمارا وفاداری سے ساتھ نبایا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انزمام ہو اپرل میں الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں اپرل میں ہمیں تبقیو ہے کہ یہ اپرل میں ہو جائیں گے کس بنیاد پر انہوں نے یہ تبقیو ظاہر کی وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا میں دو باتیں یہاں پہ اڈریس کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کو اس ساتھ رابطہ رکھنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے نہ یہ ملٹری کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی سیاستدان کے لیے بہتر ہے ہمارے سیاستدانوں نے عجیب طریقے سے کام کیا دلاوجہ جا جا کے چیف آف آمی سٹاف کو چغلیاں لگانی ایک سیاستدان نے دوسرے کی چغلی اور جا جا کے ان کو کہنا کہ جی آپ ہیلپ کریں انٹیلیجنس کے لوگوں کے پیچھے پھرنا وہ گیٹ نمبر چار جی ایشکو کا بڑا مشہور ہوا اسی وجہ سے اگر آپ یہ نہ کریں آپ انکریش نہ کریں اگر ملٹری کو کہ وہ سیاست کی طرف آئے تو شاید خود بھی وہ محسوس کریں کہ ان کا رول یہ نہیں ہے لیکن ان کو ہم بلا وجہ جا جا کے پکڑ کے اپنے معاملات میں انکریش کرتے ہیں جس سے پھر یہ مسائل آپ کے نکلتے ہیں اور پھر تنقید ہوتی ہے اور پھر سیول اور ملٹری تعلقات بگڑنے سے ادارے اور حکمرانوں کے درمیان ایک فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آج کے دور میں میں دیکھوں تو عوام اور آرمی کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے یہ ملک کے لیے مناسب نہیں عمران خان کو خاص طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا پچھلا جو تعلق تھا جنرل باجوا کے ساتھ ایک قربت رہی روزانہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیچ میں ہیں روزانہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ملٹری اور اس کا ہمیں سپورٹ حاصل ہے مشاورت کی ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے تھے تو آپ نے کیا حاصل کیا آپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پیرلل گورمنٹ چل رہی تھی ایک آپ چلا رہے تھے ایک دوسرے نقصان ہوا آپ کا تجربہ ناکام ہوا ایک طرف تو ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ہم اپنی آرمی کو کنٹروورسی سے ان سیاست سے دور رکھیں تاکہ وہ ان معاملات میں الجنہ اور دوسری طرف آپ کی اپنی سیاست رہے جس کے تمام معاملات کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں جو کہ الیکٹ ہو کے حکومت میں آتے ہیں پھر عمران خان کو ویسے بھی آج عوام اگر اس کو چاہتے ہیں اس کے پاس عوام کی سپورٹ حاصل ہے تو وہی اصل طاقت ہے اس کی اس کو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے بعد اس پہ بھروسہ جو کہ عوام کی طاقت ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں یا اس پہ آپ کو افسوس ہو کہ ہمارا تعلق نہیں ہے یہ دوسرے سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے افواج پاکستان ایک پروفیشنل فوج ہے اور اس آرمی کو اپنے پروفیشن تک ہی رکھیں تاکہ یہ اپنے ملک کے خدمت کر سکے دوسری بات جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات انہوں نے کی یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پرویز الہی اور ان کے خاندان کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پہ ہمیشہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملبوتے پہ چلتی رہی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے دور نہیں کیا ان کی شمولیت سے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک ریپریزنٹیٹیو پہنچ جائے گا یا تو پارٹی کو پر چھاپ لگے گی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے یا آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی وہ چلی جائے گی ایک طرف جہاں آپ کا کنٹرول نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول اس پر کیا جائے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ عمران خان ذہنی طور پہ اگر پاکستان کے عوام کی سپورٹ پہ یقین رکھتا ہے اور ادھر نہیں جاتا تو لازمان پرویز الہی اس کو اس طرف کھینچنے کو کوشش کرے گا جہاں سے اس کو کسی ادارے کی طرف سے کچھ خواہشات کا اظہار کیا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے پارٹی کے اندر ایک تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اختلافات بڑے پیمانے پہ آ سکتے ہیں آج پرویز الہی کی ضرورت ہے عمران خان کی پارٹی آج ایک بڑی پارٹی ہے بہت پاپورٹر پارٹی ہے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے اس ٹیج پہ الیکشن جیسے قریب آئے آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایلن سے بھی کئی مورے نکل آئیں گے لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹیج کے اوپر اپنی پارٹی کا تشخص قائم رکھا جائے جن ویلیوز کے لیے جن مقاصد کے لیے اس پارٹی نے آواز اٹھائی اور سٹرگل کی وہ آواز بھی دپ کے رہ جائے گی اور کوششوں بھی پانی پھر جائے گا اگر آپ دوسری قسم کی آلائشیں اپنی پارٹی میں جمع کرنے میں آلائشیں لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے کردار کو لازمان اس پہ گرہن آ جائے گا اس کی وجہ سے ایک آپ کے رستوں میں رکاوٹ آئے گی اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کیو لیگ جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے سیاست جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اور وہ سیاست آپ یوں کر لیجئے کہ یہ سیاست ایک کاروبار ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مونے صلاحی آج بھی ملک سے باہر بیٹھا ایک تو اس کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے دوسری طرف یہ ہے کہ مونے صلاحی باہر بیٹھا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ آج بھی اس کے ڈائریکٹ رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں غالباً یہ انزمام کی خواہش بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ظاہر کر رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو پھر اس پارٹی کا تشخص خراب ہونے کے برباد ہونے کے چانسز موجود ہیں اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان اس معاملے میں ایک تفعہ پھر سوچ بچار کریں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج مشکل وقت میں جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے ساتھی مشاورت ان سے کریں فیصلہ سازی ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں جذبات میں اور صرف کسی کی ایک وقت کی وفاداری جو وفاداری وہ ان کے بھی مفاد میں تھی اس وقت وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ کی پاپلارٹی کا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کی ایک وقت کی وفاداری کا حق ادا کسی اور وقت کی وفاداری سے آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں اب تک کے لیتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پایندابا